بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کونسپچول فیمورک میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے جیکسونین ورسز جیفورسونین ڈیموکریسی اوویسلی یہ پچھلی ویڈیو کا ہی ایک پارٹ ہے لیکن آج ہم اس کے اندر ایک کمپیٹیو انیلیسز دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جیکسونین ڈیموکریسی اور جیفورسونین ڈیموکریسی کے اندر کیا سیمیلیریٹیز تھیں ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا ڈیفرینسز تھے کیونکہ اکثر اگزام میں سوال آ جاتا ہے اور وہ کچھ قویسنز بھی میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں شو کروں گا تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ اس کونسٹ پر اچھی گرپ بنا سکیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیفورسون کا ٹائم پیئرڈ تھا وہ ایٹین زیرو ون سے لے کر ایٹین زیرو نائن تک تھا اور جیکسون کا جو ٹائم پیئرڈ تھا وہ ایٹین ٹوئنٹی نائن سے ایٹین تھرٹی سیون کا تھا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی سیمیلیریٹیز کے بارے میں ان کی ایڈیولوجیز یا ان کی فلوسفیز کے بیچ میں جو سیمیلیریٹیز تھیں وہ کیا کیا تھی سب سے پہلی بات یہ کہ کومن مین کے بارے میں انہوں نے کیا کہا جیکسون کا پوائنٹ آف یو تھا کہ بل آف رائٹس جو ہیں جن کے اندر فنڈمنٹل رائٹس دیے گئے ہیں ہر شہری کو ان کو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ساتھی ساتھ مونوپلیز جو تھی ان کو انہوں نے رسٹکٹ کیا اور مونوپلیز کو ختم کرنے کی بات کی انہوں نے اور اگر کوئی بھی بزنس ہوتا تھا جو مونوپلی بنا کر بیٹھا ہوتا تھا مونوپلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی کارپوریشن جو ایک واحد ڈیلر ہے پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر ایک ہی ڈیلر ہے اس گوڈ کا یا سروس کا مثال کے طور پر ہم پاکستان میں ایک کمپنی بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم لیڈر پروڈیوس کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ڈیلرز ہیں ہم ان کو کانٹیک کرتے ہیں انہیں کچھ پیسے وغیرہ دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کسی بھی اور کمپنی کو لیڈر پروائیڈ نہیں کرنا ہے صرف ہمیں پروائیڈ کرنا ہے اور آپ خود مارکیٹ کے اندر مین پروڈیوسر بن جاتے ہیں لیڈر کے یا ڈسٹریبیوٹر بن جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں منوپلی تو اس منوپلی کا جو کانسپ تھا اس کو ختم کیا جیکسن نے ساتھی ساتھ انہوں نے فریڈم آف پریس کو بھی سپورٹ کیا جیفرسن کے اگر بات کریں تو انہوں نے بھی کومن مین کو بہت زیادہ ویلیو دی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی ایک کوئی امیر فیملی کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے وہ خود بھی ایک میڈل کلاس فیملی سے تھے لہٰذا انہوں نے کومن مین کو بہت زیادہ ویلیو دی اور الیٹس کے وہ بھی خلاف تھے منوپلیز وغیرہ کے وہ بھی خلاف تھے بیل آف رائٹس کو انہوں نے بھی سپورٹ کیا تو یہ ایک سیمیلیریٹی تھی دوسری سیمیلیریٹی یہ تھی کہ دونوں سنٹرل بینک آف امریکہ کے خلاف تھے اور ان دونوں کا یہی ماننا تھا کہ جو سنٹرل بینک ہے وہ صرف امیر لوگوں کے انٹرسٹ کو سرف کرتا ہے تھی کہ دونوں نے نیٹیو امریکنز کے خلاف ایکٹ کیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جیفرسن کے ٹائم پیریڈ کے اندر بھی فورس فل ری لوکیشنز ہوئی تھی اور جیکسن کے ٹائم پیریڈ میں بھی فورس فل ری لوکیشنز ہوئی چیروکیز وغیرہ کو اور بہت سارے نیٹیو امریکنز کی جو ٹیلیٹریز تھی وہاں سے انہیں نکال کر ارکنساس اور کینسس کی ٹیلیٹری میں شفٹ کیا گیا فورس فولی جس کو ہم ٹرائل آف ٹیئرز کے نام سے بھی جانتے ہیں اگلی جو سیمیلیٹی ہے دونوں کے بیچ میں وہ ہے کہ دونوں سلیو اوننگ تھے دونوں نے سلیو اون کیے ہوئے تھے جیفرسن کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے مونٹی سلو پلانٹیشن کروائی تھی اور جیکسن بھی سلیوری کے خلاف بلکل بھی نہیں تھے ان کے پاس بھی بہت سارے سلیو تھے اور ان سے وہ کام لیا گرتے تھے اگریکلچر پرپس کے لیے اگلی جو سیمیلیٹی ہے دونوں کے بیچ میں وہ یہ کہ دونوں وومن کے ووٹس کے خلاف تھے اس کے علاوہ رائٹس آف کومن مین کے دونوں ہی شہدائی تھے اور دونوں ہی کومن مین کے رائٹس کو ویلیو دیا کرتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنسز کے بارے میں اور ڈیفرنسز ایک مین پوائنٹ ہے مین ایریا ہے ڈسکس کرنے لائک کیونکہ اکثر ڈیفرنسز کے اوپر میں نے سوال آتے ہوئے دیکھا ہے یو ایس ہیسٹری کے پیپر میں لہٰذا ہم اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کومن مین کی تو جیفرسن جو تھے انہوں نے کومن مین کا جو کونسپ تھا اس کے اندروں نے صرف فارمرز کو انکلوڈ کیا ہوا تھا لیکن جیکسن جو تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ فارمرز کو بلکہ مزدوروں کو بھی پلانٹرز کو بھی اور میکینکس جتنے بھی تھے ان کو بھی انہوں نے کومن مین کے اندر انکلوڈ کیا تھا دوسری جو بات ہے دوسرا جو ڈیفرنس ہے وہ ہے ہولڈنگ آفیسز کا جیفرسن کا یہی ماننا تھا کہ جو کومن مین ہیں وہ گورنمنٹ کے آفیسز کو ہولڈ کرنے کے لیے انفٹ ہیں کیونکہ کومن مین کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اور اس کو پولٹکس وغیرہ کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے اسی وجہ سے کومن مین جو ہے وہ انفٹ ہے آفیسز کو ہولڈ کرنے کے لیے لیکن جیکسن نے اس اپروچ کو بھی ٹھکرا دیا اور ان کی اپنی سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ خود بھی ایک کومن مین ہی تھے اور وہ بھی پریزیڈنٹ بن گئے تیسرا جو ڈیفرنس ہے دونوں کا وہ ایڈوکیشن کا ہے جیفرسن کا ماننا یہ تھا کہ سب کو فری ایڈوکیشن دی جائے اور ان کا یہی ماننا تھا کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ کسی بھی نیشن کے لیے ایک وائٹل ہوا کرتی ہے لیکن جیکسن کا ماننا یہ تھا کہ ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر ایڈوکیشن نہیں بھی ملے لوگوں کو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ریڈی لگا لو کچھ بھی کر لو اصل مقصد کیا ہے پیسہ کا مانا اچھی دنگی گزارنا تو اس کے لیے ایڈوکیشن نہ بھی ہو تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بندہ اپنا بزنس بھی کر سکتا ہے اب سول پروپرائیٹرشپ بھی شروع کر سکتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے چوتھا جو ڈیفرنس ہے دونوں کے بیچ میں وہ ہے لیبرال اسٹیٹس کو کا جیفرسن کا ماننا یہ تھا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے مگر لوگوں کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے اس کا یہی مطلب ہے کہ کومن مین جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسز ہولڈ کرنے کے لیے انفٹ ہے تو یہ دونوں پوائنٹس ساتھ میں میچ کرتے ہیں لیکن جیکسن کا یہ ماننا تھا کہ گورنمنٹ فور پیپل اینڈ بائی پیپل یعنی کہ گورنمنٹ ہو بھی لوگوں کی اور لوگوں کے لیے ہی ہو کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا ماننا تھا کہ کومن مین بھی الیجیبل ہے گورنمنٹ کے آفیسز وغیرہ کو ہولڈ کرنے کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگلا جو ڈیفرنس ہے وہ ہے پریزیڈنشل پاورز کا تو جو جیفرسن تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہم جیسے کہتے ہیں اس کی پاور کم ہو اور سٹیٹس کو زیادہ پاور ملے اور پریزیڈنٹ کی کوئی زیادہ پاورز نہیں ہونی چاہیے لیکن جیکسن اس کے بلکل خلاف تھے اور جیکسن چاہتے تھے کہ بھئی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کافی سٹرونگ ہونی چاہیے اور سٹیٹس کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اتنی جدہ سٹرانگ نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ پاکٹ ویٹو کی میں نے آپ یہ مثال لکھی ہے تو انہوں نے کافی دفعہ پاکٹ ویٹو کا استعمال کیا اور کانگرس کے جو فیصلے تھے ان کو ٹھکرا دیا اگلا جو کانسپٹ ہے وہ ہے فیڈل ورسز سٹیٹ کا یہ بھی اسی پوائنٹ سے لنک پوائنٹ ہے لیکن سی ایسس کے اندر آپ لوگ یہی دیان رکھیں کہ ہر پوائنٹ الگ کر کے بنائیں کیونکہ اگر آپ دو پوائنٹ سمرج کر کے بنا دیں گے تو اگزامنر سے ہو سکتا ہے جلدی جلدی پڑھنے میں کوئی ایک پوائنٹ مس ہو جائے تو اسی لئے آپ لوگ ہر پوائنٹ کی الگ ہائیڈنگ بنائیں جیسا کہ میں نے یہاں پر بنا کر آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ جیفرسن جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ویک سینٹر ہو اور سٹیٹس زیادہ سٹرانگ ہوں لیکن جیکسن اس کے خلاف تھے اس کی مثال سب سے بڑی نلیفکیشن انسیڈنٹ کی ہے کہ جو سٹیٹ گورنمنٹس تھیں انہوں نے انکار کیا ٹیکسس پے کرنے سے تو انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور زبردستی ان پر ٹیکسس وغیرہ کو امپوز کیا اگلا جو کونسپٹ ہے وہ ہے ڈیپٹ کا ڈیپٹ کے اندر جیفرسن جو تھے انہوں نے ہیمیلٹنز کی جو پولیسی تھی فائیو ویئر پلان تھا ہیمیلٹن کا جو کہ ہم نے واشنٹن کے ٹائم پیریڈ میں پڑا تھا اس کو انہوں نے امپوز کیا اور اس پولیسی کے اندر یہی بات ہوئی تھی کہ جو فیڈرل ڈیپٹس ہیں وہ پے کیے جائیں اور کافی سارے نیو ٹیکسز امپوز کیے جائیں لیکن جیکسن اس پولیسی کے بھی خلاف تھے وہ فیڈرل ڈیپٹس کو پے کرنے کے بھی خلاف تھے ساتھی ساتھ وہ بہت زیادہ ٹیکسز لگانے کے بھی خلاف تھے آلدھو انہوں نے سینٹرل ونگ کا جو ایشو ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے ٹیکسز لگائے تھے لیکن وہ اتنے زیادہ ٹیکسز نہیں لگائے تھے وہ صرف انہوں نے جو ٹیمپوریریلی ایک انفلیشن کا جو سینیریو آیا تھا امریکہ کے اندر اس کو اوورکم کرنے کیلئے انہوں نے ٹیکسز کچھ لگائے تھے جس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا لیکن اس کے باوجود جیکسن بہت زیادہ ٹیکسز کے خلاف تھے ایٹس ڈیفرنس جو ہے ان دونوں کے بیچ میں وہ ہے انٹرپیٹیشن آف کانسٹیوشن کا جیفرسن کا ماننا یہ تھا کہ اسٹرکٹ کانسٹیوشن ہونا چاہیے اسٹرکٹ کانسٹیوشن کا یہی مطلب ہے کہ جو بھی لکھا ہوا ہے کانسٹیوشن کے اندر ایز ایٹس اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر کانسٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قتل کرنے والے کو فانسی دی جائے گی تو بالکل اس کو فانسی دی جائے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے قتل غلطی سے کیا یا جانبوز کے کیا یا انسیڈنٹلی اس سے قتل ہو گیا یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی بس اگر قتل ہو گیا تو اسٹرکٹ کانسٹیوشن کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو فانسی دی جائے گی لیکن جیکسن کا ماننا یہ تھا کہ کانسٹیوشن اسٹک بھی ہو پلس لوز بھی ہو مطلب یہ کہ جہاں پر پریزیڈنٹ کی مرضی ہوگی وہاں پر وہ کانسٹیوشن کو اپنے حساب سے انٹرپیٹ کرے گا یعنی کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو پریزیڈنٹ کا جاننے والا ہے اس کا عرشدار ہے یا اس کا کوئی قریبی آدمی ہے اور اس نے قتل کر دیا تو اس کے اوپر تو لوز کانسٹیوشن اپلائی ہوگا اس کے اندر تاویلات کی جا سکتی ہیں کہ بھئی اس نے ہو سکتا ہے غلطی سے قتل کر دیا ہو یا اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا اس نے قتل کر دیا ایکسٹیوشن کی اوپر قتل ہو گیا تو وہاں پر کانسٹیوشن کو انٹرپیٹ کرے گا اپنے حساب سے پریزیڈنٹ لیکن جہاں پر اگر پریزیڈنٹ کا کوئی دشمن آ گیا اور اس نے قتل کر دیا غلطی سے بھی تو اس پر پھر اسٹرکٹ کانسٹیوشن اپلائی کیا جائے اس پالیسی کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو پریزیڈنچل پاورز ہیں ان کو بڑھایا جائے نائنٹھ ڈیفرنس کو دیکھ لیتے ہیں دونوں کے بیچ میں جیفرسن نے کہا تھا کہ امریکہ دہ ورلڈز بیسٹ ہوب کہ امریکہ دنیا کے لیے بہت اچھی ایک امید ہے اور انٹرنیشنل افیرز کے اندر جیفرسن نے بلکل نیوٹریلیٹی اختیار کی تھی اور بلکل بھی وہ دوسری نیشنز کے پھڑوں میں نہیں پڑتے تھے لیکن جیکسن کا ماننا یہ تھا کہ بھئی جوگرافیکل ایکسپینشن کی جائے کیونکہ لازمی سی بات ہے وہ مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے ماننے والے تھے مینیفیسٹ ڈیسٹنی کا یہی مطلب ہے میں نے آپ لوگوں کو پچھل لیکچر میں بھی بتایا کہ مینیفیسٹ ڈیسٹنی کا مطلب ہے کہ امریکہ ایک ایسی قوم ہے جس کو خدا نے چنا ہے کہ وہ شہنشاہی یا بادشاہی نظام کو ختم کر کے ڈیموکریٹک سسٹم کو لے کر آئے دنیا میں اور جہاں پر بھی آٹوکریسی چل رہی ہے جہاں پر بھی ڈکٹرشپ چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے وہاں پر اس کی سب سے بڑی مثال فلوریڈا کی ہے کیونکہ فلوریڈا کے اندر سپین کا قبضہ ہوا کرتا تھا اور اس کو سپین سے آزاد کروایا انہوں نے اور میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ جو فلوریڈا کی اوپر انویجن تھا وہ آرڈر کرنے والے ہی جیکسن تھے اچھا جی اب بات کرتے ہیں ریلیجن کی تو ریلیجن کے اندر جیفرسن کے یہی آئیڈیاز تھے کہ سیکولیرزم کو بڑھایا جائے سیکولیرزم کا مطلب کیا ہوتا ہے سیکولیرزم ایک پلٹیکل سائنس کا کونسپٹ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چرچز ہیں یا اگر وہ اسلامی حکومت ہے تو اس کے اندر جو مسجدیں ہیں یا علماء کرام ہیں مدارس وغیرہ ہیں تو ان کا اسٹیٹ کے افیرز سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا کوئی بھی لاؤ چرچز وغیرہ کی یا مسجدوں یا مدرسوں وغیرہ کی کونسٹ سے نہیں بنایا جائے گا اسٹیٹ کے پاس ہی یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس طرح کا مرضی یہ لاؤ بنائے تو یہ جیفرسن کی آئیڈیالوجی تھی جس کو ہم سیکولرزم کے نام سے جانتے ہیں تو سیکولرزم کا اصل کونسٹ یہی ہے کہ بھئی ریلیجیس فریڈم تو ہوگی ہر بندہ اپنا ریلیجن فریلی ایکسرسائز تو کر سکتا ہے لیکن وہ اسٹیٹ کے افیرز کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا اسٹیٹ کوئی بھی قانون بنائے گی تو وہ بناتی رہے ریلیجیس اتھارٹیز کا ان لاؤز وغیرہ سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا ان لاؤز میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوگا لیکن جیکسن جو تھے وہ ریلیجیس ریفارمز کے خلاف تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سیکولرزم وہ کونسپٹ آئے یا وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ریلیجیس گورنمنٹ آئے لیکن بہرحال اس معاملے میں وہ بلکل پیچھے تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ریلیجیس جو آتھارٹیز ہیں ان کو چھیڑا جائے یا سٹیٹ کو اور چرچس کو ملایا جائے یا ان کو ختم کیا جائے صاف بات کریں تو اس بارے میں ان کی کوئی خاص رائے نہیں تھی بس یہ نہیں چاہتے تھے کہ ریلیجیس ریفارمز آئیں 11 ڈیفرنس دونوں کے بیچ میں دیکھ لیتے ہیں کہ جیفرسن جو تھے وہ اگری کلچرل پروڈکٹ کو زیادہ ویلیو دیتے تھے اور وہ یہی مانتے تھے کہ امریکہ جو ہے ایک اگریرین سوسائیٹی ہے یعنی کہ اگری کلچر کی اوپر ڈیبینڈنٹ ہے کیونکہ ان کے دور میں امریکہ کے اندر کافی زیادہ اگری کلچرل پروڈکشن ہو رہی تھی اور اس سے کافی فائدہ بھی ہو رہا تھا امریکہ کو اسی وجہ سے جیفرسن کا یہی ماننا تھا کہ اگریرین سوسائیٹی بن کے رہے یو ایس لیکن جیکسن تھوڑا سا آگے کی سوچ سوچتے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ اگری کلچر کے اوپر تو کام کیا جائے لیکن انڈسٹری لگائی جائے کیونکہ انڈسٹری جو ہے وہ امریکہ کے لئے ایسنچل ہے کیونکہ بہت سارا راو مٹیریل تھا امریکہ کے پاس اس کے اندر ویلیو ایڈ کرنی تھی مثال کے طور پر آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ ویلیو کس طرح سے ایڈ کی جاتی ہے سب سے بڑی اس کی مثال ہے کہ شوگر کین کی مثال لے لیں اب شوگر کین جو ہے اس کو آپ انڈسٹری کے اندر لاتے ہیں اس کی اوپر لیور لگاتے ہیں مٹیریل لگاتے ہیں اور اس سے پھر ہم صرف شوگر بنا کے مارکیٹ کے اندر شوگر لے آتے ہیں اب وہ جو شوگر کین ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں گنہ کہتے ہیں تو گنہ اس کی اتنی قیمت نہیں ہوتی جتنی کے شوگر کی ہوتی ہے تو یہ کیا کیا ہم نے ویلیو ایڈ کر دی اس کے اندر تو اسی کانسپٹ کے حق میں تھے جیکسن اور وہ انڈسٹری لگانا چاہتے تھے انڈسٹری ریولیوشن لانا چاہتے تھے امریکہ کے اندر ووٹنگ ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے اس معاملے کو کہ جیفرسن کے ٹائم پیریڈ میں ووٹ ڈالنے کا حق اسی کو تھا جس کے پاس ایک اسپیسفک اماؤنٹ کی پروپرٹی ہونی چاہیے تھی لیکن جیکسن نے پروپرٹی کی ریکوائرمنٹ کو ختم کیا تاکہ جتنے بھی امریکنز ہیں وہ ووٹنگ کے لیے کوالیفائی کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈال سکیں اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوا جیکسن کو تو یہی فائدہ ہوا کہ زیادہ تر لوگ اس وقت بھی امریکہ کے اندر غریب لوگ تھے اور غریبوں کو اگر آپ میدان میں لے آئیں گے ان کو ووٹنگ رائٹ دیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ بھئی چلے ہماری بھی کوئی رپرزنٹیشن آ رہی ہے گورنمنٹ کے اندر تو اس وجہ سے بھی جیکسن کا جو ٹائم پیریڈ تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایٹین تھارٹی سیون تک تھا یعنی کہ دو مرتبہ پریزنٹ بنے ہیں جیکسن وہ صرف اسی وجہ سے بنے کہ ان کا یہ ایک بڑا شاندار سٹپ تھا کہ انہوں نے پروپٹی ریکوائرمنٹ ختم کر دی تھی ووٹ ڈالنے کے لیے تو اب بہت سارے لوگ ووٹ ڈال لگے تھے اور آپ لوگوں کو میں نے یہ بھی بتایا کہ سکٹی پرسنٹ لوگوں نے ان کے ٹائم پیریڈ میں ووٹ کاسٹ کیا تو وہ اسی لیے ہی کیا نا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت مل چکی تھی اچھا جی تھرٹین ڈیفرنس جو ہے دونوں کے بیچ میں وہ ہے میکنیزم آف پریزیڈنشل الیکشن یعنی کہ پریزیڈنٹ کو کس طرح سے الیکٹ کیا جائے گا اب جیفرسن کا یہ مانا تھا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کاکسز کے ذریعے الیکٹ ہوں کاکسز کیا ہوتا ہے کاکسز کہتے ہیں اس میٹنگ کو جس کے اندر بہت ساری پولٹیکل پارٹیز جاتی ہیں اور وہ پولٹیکل پارٹیز نومینیٹ کرتی ہیں کسی ایک بندے کو کہ بھی ہماری پارٹی کا ہیڈ یہ بندہ ہے اور اگر ہماری پارٹی کو زیادہ ووٹس ملے تو پھر یہ بندہ پریزیڈنٹ بنے گا یا پھر ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہم نے الیکٹ کر لیا ہے اب پریزیڈنٹ سر الیکشنز جب بھی ہوں گے تو یہ بندہ کھڑا ہوگا اس الیکشن کے اندر پارٹی تو بے شک ہماری ہے لیکن ہماری پارٹی میں سے یہ ایک بندہ جو ہے یہ پریزیڈنٹ کے لیے نومینیٹ ہوگا اور جو بھی بندہ پریزیڈنٹ کو ووٹ ڈالنا چاہے گا وہ اسی بندے کو ووٹ ڈالے گا لیکن جیکسن کا ماننا یہ تھا کہ پریزیڈنٹ الیکٹ کیا جائے تھرو نومینیٹنگ کنونشنز نومینیٹنگ کنونشنز کیا ہوتی ہیں نومینیٹنگ کنونشنز ہر چار سال کے بعد ہوتی ہیں اس لفظ کو آپ لوگ وکی پیڈیا بھی کر لیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نومینیٹنگ کنونشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے بہرحال اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہر چار سال کے اندر ایک کنونشن بلائی جاتی ہے یہ بھی ایک میٹنگ ہی ہوتی ہے اور وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بھئی اگلا پریزیڈنٹ کون بنے گا اور کون کون سے رولز ہوں گے پارٹی کے پارٹی کی جو کیمپینز ہوں گی ان کی بیسس کیا ہوں گی یہ تمام چیزیں اس نومینیٹنگ کنونشن کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں اور ٹیپ آتی ہیں فورٹین تھ پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس فورٹین تھ ڈیفرنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے ایکسس ٹو کورپوریٹ چارٹر اب جیفرسن نے کیا کیا کہ انہوں نے جو کورپوریٹ چارٹر تھا وہ انہوں نے اپنے جو لیجسلیٹرز تھے بہت سارے اور ان میں جو ان کے پسندیدہ لیجسلیٹرز تھے یہاں پہ ایک لفظ لیجسلیٹرز کا ہے جو نیچے چلا گیا ہے تو ان لیجسلیٹرز کو وہ کورپوریٹ چارٹر دیں گے کورپوریٹ چارٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں اب کوئی بھی کمپنی بنتی ہے کسی بھی ملک میں تو اس کمپنی کو لیگلی ریجسٹر کرنے کے لیے ایک چارٹر ایشو کیا جاتا ہے اور اس چارٹر کے اوپر کسی گورنمنٹ آفیشل کے سائن ہوتے ہیں تو جیفرسن جو تھے وہ اس چارٹر کو صرف اپنے جو فیورٹ لیجسلیٹرز تھے ان کو ہی ایشو کر رہے تھے تاکہ وہ بعد میں کورپوریشنز وغیرہ بنانے کے لیے جو بھی عمل درامد ہیں وہ کر سکیں لیکن جیکسن کا یہ ماننا تھا کہ جو چارٹر ہے وہ تمام لوگوں کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی فیورٹ بندے کو ملے گا کوئی فیورٹزم کا کونسپٹ نہیں تھا اور یہ پیور میرٹ کو لے کر آئے اپنے دور میں اور انہوں نے آپ لوگوں کو پہلے میں نے بتایا کہ کومن مین کے لیے کافی سرف کیا اور اب ہر بندے کو اجازت مل چکی تھی کہ وہ اپنی کورپوریشن اپنا بزنس اپنی کمپنی لگا سکتا ہے اور اپنی سرویسز کو وہ مارکیٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایمپورٹنٹ ایونٹس اور ایکس جو جیکسن کے اراہ میں ہوئے اس میں سب سے پہلی بات تھے کہ میجر الیکٹڈ آفیسز تو آپ لوگوں کو میں نے شروع میں بتایا کہ جو ان کے ممبرز تھے سٹیٹس کے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا یعنی کہ الیکٹورل کالیج کے اوپر نہیں چھوڑا گیا ماملہ کہ وہ اس کو اپوائنٹ کریں بلکہ ان کو بقاعدہ الیکشن کے ذریعے الیکٹ کیا گیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ووٹرز پارٹسپیشن تھی وہ کافی زیادہ ہو چکی تھی امریکہ کے اندر سکسٹی پرسنٹ لوگوں نے مینے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ووٹکاسٹ کیا تھا اب اس میں جو الیکٹورل کالیج کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو تو الیکٹ ہی کیا جاتا ہے ہر سٹیٹ اس کے لیے ووٹنگ کرتا ہے ان ممبرز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے اب وہ جو الیکٹورل کالیج کے ممبرز ہوتے ہیں وہ آگے پھر کسی بندے کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں تو یہ konسپٹ ہم یو ایس کی جو کانگریس اور اس کی جو مینڈیٹ ہے اس کو جب ہم ڈسکس کریں گے تب ہم ان معاملات کو ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کو تب سمجھ بھی آ جائے گا آرام سے یہ concept فیلحالہ آپ لوگ صرف اتنا ہی یاد رکھیں جتنا لکھا ہوا ہے اگلا جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے ان کے ٹائم پیریڈ میں وہ ہے پاپولر کیمپیننگ کا پاپولر کیمپیننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ووٹرز تھے ان کو آپ مکھن لگاتے ہو مکھن لگانے کا یہ مطلب ہے کہ جیکسن نے کس طرح سے مکھن لگایا ہے کہ انہوں نے جو بوٹرز تھے ان کو ڈرنکز وغیرہ دیں فوڈ وغیرہ دیئے جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی پارٹی اگر کوئی جلسہ گرتی ہے تو پھر وہاں پر ان کو کھانا بھی کھلا رہی ہوتی ہے بوتلیں بھی ان کو دی جا رہی ہوتی ہیں تو اس طرح سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹیکٹک ہے اپنی کیمپین کو سیکسیسفل بنانے کے لیے تیسرا جو ایمپورٹنٹ ایونٹ تھا وہ تھا سپوائل سسٹم سپوائل سسٹم کا مطلب ہے کہ جیکسن نے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا اپنی کیبنٹ میں یا اپنے اوفیشلز کے طور پر جنہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے کیمپینز کی تھیں اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک بہت زبرست قسم کا کونسپٹ ہے کہ جو بندے آپ کی پارٹی کے لیے کیمپین کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں پیمپلٹس لگا رہے ہیں بینرز لگا رہے ہیں جگہ جگہ پر ان کو آپ پروٹکول دیتے ہو اور ان کو اپوائنٹ کرتے ہو کوئی نہ کوئی پوسٹ ان کو دیتے ہو تو یہی کام جیکسن نے بھی کیا اگلا جو ایونٹ تھا جیکسن کے ٹائم پیئرڈ میں وہ تھا پیگی ایٹن افیر اب پیگی ایٹن کون تھی پیگی ایٹن ایک شخص تھا جان ایٹن جو کہ جیکسن کے کیبنٹ کے ممبر تھے ان کی وائف تھیں اور ان کی وائف کو اپوائنٹ کر دیا گیا ایز ای سیکرٹری آف وار تو اس کی اوپر کافی لوگوں نے اگلیاں اٹھائیں کہ بھئی یہ تو فیوریٹیزم کا معاملہ چل رہا ہے یہاں پہ آپ اپنی بندوں کو ڈالے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر تو اس کی اوپر کافی پھڑے ہوئے تھے پھر اگلا جو ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے انڈین ریمووول ایکٹ ایٹین تھرٹی اس میں کیا ہوا تھا کہ جیکسن نے ملیٹری کا یوز کیا کہ نیٹیو امریکنز کو جو ان کی ٹیلیٹریز تھی وہاں سے نکال کر کینسس ٹیلیٹری کے اندر ان کو شفٹ کیا گیا جس میں چار ہزار جو چیروکیز تھے وہ مر بھی گئے اب یہاں پہ اگر اس میپ میں آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی ڈارک گرین کلر میں ہائلائٹڈ ٹیلیٹریز ہیں جس میں سیمینول ہے کریک ہے چیروکی ہے چکاسا ہے چوکٹا ہے ان ٹیلیٹریز کے اندر نیٹیو امریکنز کا بسیرہ تھا تو یہاں سے ان تمام ٹیلیٹریز سے ان کو فورس فولی ریلوکیٹ کیا گیا اس ٹیلیٹری میں اس ٹیلیٹری کو ہم کینسس ٹیلیٹری کے نام سے جانتے ہیں تو اس ٹیلیٹری کے اندر ان تمام لوگوں کو زبردستی شفٹ کیا گیا جس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتایا چار ہزار چیروکیز بھی مر گئے اور اس میپ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر کہاں کہاں پر کون کون سی ٹیلیٹریز سے لوگ لائے گئے تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا آئے کہ اس جگہ میں چوکٹا سے آئے اس جگہ میں چکاسا سے آئے کریک اور سیمینول سے جو لوگ آئے ان کو یہاں پر رکھا گیا اور چیروکیز جتنے بھی لوگ یہاں پر لائے گئے ان کو یہاں پر رکھا گیا تو یہ تھا انڈین ریموول ایکٹ ایٹین تھائیٹی اس میں کچھ اسائنمنٹ کوسچنز ہیں آپ لوگ کے سامنے ان کو آپ لوگ ضرور اٹیمٹ کریں اگر کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں تو ہماری یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر واقعی میں ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ سب کو فائدہ ہو سکیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشنز آپ کو ٹائم پر مل سکیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بان